ہم سے بہلے بات کریں گے کہ حکومت نے پیٹرول کے بعد گیس بم گرانے کی تیاری کر لی ہے اوگرہ نے گیس کی قیمتوں میں چودہ فیصد تک اضافہ کی تجویز دے دی حد بھی منظوری وفاقی حکومت دے کی عوام کے لیے مہنگائی کا نیا طحفہ حکومت کی پیٹرول کے بعد گیس بم گرانے کی تیاری اوگرہ نے چودہ فیصد تک مسید مہنگی کرنے کی زفارش کر دی اوگرہ کے مطابق سوئی ناؤترن کے لیے گیس کی قیمتوں میں چودہ فیصد تک سیدرن کے لیے سات فیصد اضافہ کی تجویز دی گئی ہے جس کے بعد سوئی ناؤترن کے سارفین کو اب گیس 86.93 روپے ایم ایم بی ٹی او مہنگی ملے گی جبکہ سوئی سیدرن کے لیے گیس کی قیمت 54.47 روپے فی ایم ایم بی ٹی او بڑھ جائے گی سوئی ناؤترن کے لیے گیس کی بنیادی قیمت 685.47 روپے فی ایم ایم بی ٹی او آر سوئی سیدرن کے لیے 789 روپے اٹھاسی پیسے ہوگی اوگرہ نے گیس کی قیمتوں میں اصافر سے متعلق حکومت کو آقاہ کر دیا قیمتوں میں اصافر کی حتمی منصوری وفا کی حکومت دے گی اوگرہ نے سوئی سیدرن کے 254.50 روپے کے بقیاجات کی وصولی کے اختیار بھی وفا کی حکومت کو دے دیا یوڈیلیٹی سٹورز کارپریشن نے مختلف مصنوعات کے قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا گھی، کوکنگ آئل، چائے اور اچار مہنگا ہو گیا کیچپ، ماچس، ڈیٹرجنٹ پاودر اور سابون کے قیمتیں بھی بڑھ گئیں یوڈیلیٹی سٹورز پر قیمتیں ایک ماہ میں تیسٹری مرتبہ بڑھائی گئیں ہیں انتظامیہ کے مطابق نئی قیمتیں فوری ناکر ہوں گی یوڈیلیٹی سٹورز کو بری نصر لگ گئی عوام کو ریلیف کے بجائے تکلیف ملنے لگی روز مرس نمال کی سبھی اشیاں کے دام آسمان پر پہنچ گئے چائے کی پتی کے 925 کرام کے پیکٹ پر 40 روپے فی کلو کی 31 روپے کوکنگ آئل 34 روپے چکن اسپیٹ پچھا سر پہ مکس اچھا 30 روپے کیچپ 10 روپے بانڈیڈ ڈیٹرجنٹ پاودر پچھا سر پہ ٹوالٹ سو 3 روپے ماچس کے پیکٹ میں 10 روپے کا صافہ کر دیا گیا عوام کہتے ہیں حکومت نے انہیں دن میں تارے دکھا دیئے پیٹرول سلسطہ رہانہ الپیچی کیس اور بھجلی کے بھاری برکم بل بھی چھٹکا دے رہے ہیں بتاثرین کہتے ہیں مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب دو وقت کی جگہ ایک وقت کی روچی کی فکر ستانے لگی ہے در ہے کہیں حکومت ان سے یہ بھی نہ چھین لے تو مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ملک میں مہنگائی کے طوفان کے سامنے بند نہ باندھے جا سکے بجٹ کے بعد پیٹرول سوا گیارہ روپے لٹر مہنگا کر دیا گیا گران فروش مافیا نے جواز بنا کر آٹا چینی گھی تیل عوام کی پہنس سے دور کر دیئے الپی جی کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی یوٹیلیٹی سٹورز بھی غریب کی خال اتارنے کے مشن میں پیچھے نہ رہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے اور اس طوفان کے سامنے بند نہیں باندھے جا سکے ہیں بجٹ کے بعد پیٹرول سوا گیارہ روپے لٹر مہنگا کر دیا گیا گران فروش مافیا نے جواز بنا کر آٹا چینی گھی تیل عوام کی پہنس سے دور کر دیئے ساتھ ساتھ الپی جی کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہے یوٹیلیٹی سٹورز بھی غریب کی خال اتارنے کے مشن میں پیچھے نہ رہے ایک کے بعد دوسرے مافیا کی الخار گران فروشوں کے سامنے عوام لاچار مہنگائی مافیا آستی نے چڑھا کر میتان میں آگئی قیمتوں پر گنچوڑ کے سمداروں کی نیند نہ ٹوٹ سکی بجٹ کے بعد سے پیٹرول سوا کیارہ روپے لیچر مہنگا ہو گیا اسی قیمت کو چواز بنا کر مغطرف اشیر کی قیمتیں آسمان تک پہنچا دی گئیں مہنگاٹا غریب کو ٹاٹا کہ گیا چینی کی قیمت نے بیچے نہیں پڑھا دی گھی تیل کی قیمتوں نے غریب کو مہنگائے کی کڑائی میں تل دیا سستی سبسی کے بعدے سبز باغ نکلے عوام کے نصیب میں سپ سبرخواہ پھل ہی رہ گیا ایل پی جی ایک سو نوہ روپے کلو تک پہنچ کر جی کو جلانی لگی یوٹینری سٹورز کارپوریشن نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھولی ایک ماہ میں اشیہ خورنوش کی قیمتیں تیسری بار بڑھا دی گئیں حکومت نے ایک بار پھر مرے کو سودر مارنے کی ٹھان لی اور اب بات کریں گے کہ وزیر آزم عمران خان نے لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے بدسلوکی کا نوٹس لیا عمران خان نے آئی جی پنجاب کو ملزمان کی خلاف سخت کاروائی کی دائیت کر دی واقعی کے ویڈیو کی مدد سے چار سے پانچ افراد کو شناک کر لیا گیا ہے تاہم تحال کوئی گرفتاری نہ ہو گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے بدسلوکی کی تحقیقات حوجوں میں موجود چار سے پانچ افراد کی کر لی گئی شناک حسیر آزم عمران خان نے واقعی اقبال اوٹس دے لیا آئی جی پنجاب سے رات تکر کے ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت کر دی حسیر آزم نے کہا کوئی قانون سے بالاتر نہیں ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے انویسٹیکشن ذرائع کے مطابق واقعہ سیل فی لینے کے دوران پیش آیا لوگوں کی بھیڑ لگنے پر ون فائف کال کی گئی میکر پولیس ماہ کے پر نہ پہنچی گارڈ نے روکنے کی کوشش کی حجوم نے جنگلے توڑا لے ویشی جولا دو کھنٹے تک پارک میں منمانی کرتا رہا انویسٹیکشن ذرائع کے مطابق ویڈیو کی جانچاری ہے معاملے پر سپیشل برانچ اور سی آئی ایک ہی مدد بھی لی جائے گی ہندی آئی افسوسناک واقعہ جو کہ لاہور اقبال گریٹر پارک میں چودہ آگست کے دن پیش آیا جب یہاں پر آزادی کا جشن منانے خاتون آئی ہوئی تھی اور یہاں پر موجود خجوم نے انہیں گھیڑ لیا بدسلوکی کی کپڑے پھار دیئے اور اب اس واقعے کا وزیر آزم عمران خان نے نوٹس لیا ہے آئی جی پنجاب کو انہوں نے دھائیت کر دی ہے ایک فوٹیجز کی مدد سے چار سے پانچ افراد کو تو اب تک شناک کر لیا گیا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے ناظرین کی اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکی ہے چودہ آگست کو پیش آیا یہ واقعہ جو کہ ویڈیوز وائرل ہوئی کال کی جاتی رہی پولس کو مدد کے لیے بلایا جاتا رہا لیکن پولس مدد کے لیے نہ پہنچی اور اس حجوم نے اس مجمعے نے جو کہ ایک بہت بڑی تعداد میں موجود تھا چودہ آگست کے دن منار پاکستان پر خاتون کے ساتھ جو کہ یہاں پر بھی وہ بھی چودہ آگست کی جشن منانے کے لیے آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ بدسلوکی کی اور یہ واقعہ جب پیش آیا تو اس وقت بھی پولس کی مدد کے لیے پولس کو کال کی جاتی رہی لیکن پولس مدد کو نہ آئی ہے اب یہ واقعہ جبکہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ویڈیوز خاتون کی جانب سے ایف آئی آئی درج کرائی گئی ہے اب وزیراعظم عمران خان نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے آئی جی پنجاب کو اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے جو متاثرہ خاتون ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کے حوالے سے بات کی میڈیا سے اور اب کرونا وبا کا ذکر کریں گے موزی وبا کرونا کی چوتھی لہر میں شدت آ گئی ملک بھر میں قاتل وائرس مزید 66 زندگیہ نگل گیا تین ہزار نو سو چوہتر نئے مریض بھی سامنے آ گئے کرونا مصبت کیسز کی شرعہ چھ آشاریہ نو ایک فیصد رہی ہے کراچی میں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ میں کمی دیکھی جا رہی ہے ایک ہفتے کے دوران شرعہ اکیس فیصد سے سولہ آشاریہ پانچ چار فیصد تک آ گئی ہے صوبے میں جان بہاق بائیس افراد میں سے بیس کا تعلق شہر قائد سے ہے آگے بڑھتے ہیں جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کو اہم ذمہ داری مل گئی جسٹس خاضی فائز عیسیٰ سپریم جوڈیشل کانسل کی رکن بن گئے ہیں جسٹس مشیر عالم کی ریٹائرمنٹ سے سپریم جوڈیشل کانسل کی عیت تبدیل ہوئی تھی جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کو اہم ذمہ داری مل گئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم جوڈیشل کانسل کے رکن بن گئے جسٹس مشیر عالم کی ریٹائرمنٹ سے سپریم جوڈیشل کانسل کی کمپوزیشن تبدیل ہوئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے صدر عارف علوی نے اسی سپریم جوڈیشل کانسل سے رجوع کیا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عالی عدالتوں کا کوئی بھی جج اس وقت تک موطل نہیں کیا جا سکتا جب تک سپریم جوڈیشل کانسل اس کی منظوری نہ دے سپریم جوڈیشل کانسل کسی بھی جج کو مجرم پانے پر اسے فل فور عہدے سے الگ کر کے تعدیبی کاروائی کا اختیار رکھتی ہے طالبان رہنما آمیر متقی نے جامح حکومت کے لیے قیام کے لیے افغان سیاسی رہنماوں سے ملاقاتیں شروع کر دی طالبان کی اپیل کے بعد کابل میں زندگی معمول پر لوٹ آئی باہر جانے کی متمنی شہریوں کا ائرپورٹ پر رشتی بر قرار ہے جلال آباد میں افغان پرچم اٹھائے شہریوں کے جلوس پر طالبان کی ہوای فائرنگ کی فوٹیج بھی منظر عام پر آگئی